ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب تو آج صبح کے ٹائم میں اپنی برڈز کو ایک فوڈ بنانے جا رہا تھا تو ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ ایک فوڈ آپ کیسے بناتے ہیں اس کی اوپر ویڈیو بنا دیجئے تو آج ویڈیو اسی کی اوپر ازادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی اور کیا کیا چیز میں یوز کرتا ہوں ایک فوڈ کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ ٹوش دکھ رہا ہوگا رسک جو بولتے ہیں راوی جگہ پہ اس کو پاپے بھی بولتے ہیں تو وہ میں نے لیا ہے اور یہ قریب چھوٹے سائز کے ہیں یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا تو قریب دس بارہ پیسز میں نے اس میں لیے ہیں اور اس کو مجھے کرش کرنا ہے تو اس سے میں کرش کر دوں گا اور اس کے بعد میں کیا ایڈ کرتا ہوں اس میں یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ پوہا ہے جس کو چورا بھی بولتے ہیں یہ ایزلی مل جاتا ہے ہر شاپ پہ جنرل سٹورے مل جائے گا یہ آپ کو تو اس کو میں کیسے دیتا ہوں اس کو میں پہلے مکسی میں کر کے اس میں جار میں ڈال کے ہلکا ہلکا بلکل دردرا ڈائپ کرتا ہوں ادھم پاورڈر نہیں بنانا اس کا بس ہلکا سا دردرا کر لینا ہے جس سے برڈز اکھا لیتی ہے میں نے سٹارٹنگ میں اس کو اس طریقے سے دیا برڈ برڈ نے اس کو نہیں کھایا پورا پورا چھوڑ دیا تو اس لئے جب میں اس کو ہلکا سا مکسی میں گرینڈ کر لیتا ہوں تو یہ چھوٹا چھوٹا پیس ہو جاتا ہے تب برڈز کو کھا لیتی ہے اس کے بعد دو ایگ اس میں بوائل کر چکا ہوں میں تو چلیئے اب اس کو کر لیتے ہیں اس سے آرام سے اگدم کرش ہو جائے گا بلکل اور اس کو بھی میں کر کے دکھاتا ہوں کتنا ہو جا رہا ہے مکسی میں کر کے پھر میں دکھاتا ہوں آپ کو دوستو یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں نے اگدم اس کو پاورڈر نہیں کیا ہے بٹ چھوٹا چھوٹا پیسز میں یہ ہو گیا ہے مکسی میں اور ہلکا بس پوش بٹن سے میں مکسی سے کرتا ہوں زیادہ تیز نہیں چلاتا ہوں زیادہ تیز چلا دوں گا تو یہ اگدم سے پاورڈر بن جائے گا بس مشکل سے ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں یہ اس طریقے کا ہو جاتا ہے تو اس کو کر لیا ہے باقی اس کو اس کو بھی کرش کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب اس کو کرنے کے بعد میں بول بتا دیتا ہوں آپ کو اس کو اس جار میں ڈالنے کے بعد جس میں میں پانی اڈ کرتا ہوں جس سے یہ تھوڑا سا فول جائے تو ابھی سب چیز کرتے ہیں پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں دوستو یہ اچھے طریقے سے بھیگ گیا ہے اور اس کو اب کیا کرنا ہے بس اس میں ایسے ڈال کے اس میں ڈال کے اب اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو بس چمچ سے مکس کر لینا ہے پھر انڈے کو یہ والی جالی جو رہتی ہے یہ ایزلی ہر گھر میں رہتی ہے اس جالی سے بس اس کیو پر رب کر دینا ہے اور رب کرنے کے بعد آپ کے پاس جو بھی سپلیمنٹ ہو یا سے میں ڈین ایٹرگل دیتا اپنی بولٹس کو تو وہ آپ اس میں ایڈ کر کے بس مکس کر دیجئے آپ کا ایک فوڈ ریڈی ہے تو ابھی میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتا ہوں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کیسا بن کے ریڈی ہوا ہے تو ایک دیکھ سکتے ہیں آپ یہ انڈا جو ہے اس طریقے سے اس میں ہو گیا ہے اب آپ کو اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دینا ہے اور مکس کر کے بس اس کو ایڈ کرنا ہے اور پھر برڈ کے لیے یہ ریڈی ہے اس میں آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا میں نے سپلیمنٹ بھی یہ ایڈ کر دیا ہے ڈین ایٹرگل اور اس کو بھی بس مکس کرنا ہے آپ کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا ایک فوڈ جو ہے ایک دم ریڈی ہو گیا ہے تو دوستو ایک فوڈ اب ایک دم ریڈی ہے آپ کی برڈ کو دینے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فوڈ ایک دم اچھے طریقے سے بن گیا اور برڈ اس کو آپ کی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اس سے جو آپ کے چکس وغیرہ بھی ہیں بہت اچھی ہیلتھ رہ گیا آپ کوکٹیل اور لوبرٹس کو دے سکتے ہیں بجیز کو تھوڑا کمی دیجئے گا جو کی بجیز اتنا زیادہ ہیوی ڈائیشن میں تھوڑا دکت ہوگی باقی لوبرٹ اور کوکٹیل کے لیے بہت اچھا ہے یہ اور بھی ادر سے آپ کے پاس برڈ ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو آپ کیسی لگی یہ ویڈیو آپ ضرور بتائیے گا اور اگر ہیلپ فل رہی ہو تو اس کے لیے بھی بتائیے ایسے ہی ویڈیوز آپ کے لیے انفرمنٹیو میں ڈالتا رہوں گا برڈز کے ریگارڈنگ تو ازاد دیئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایسے ہی مزدار ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا